میرے تمام ساتھیوں کو میرا سلام آج میں آپ کو گارڈن سے چوہوں کو بھگانے کا طریقہ بتاؤں گی جب کوئی پھل یا سبزی پودے پر تیار ہو جاتی ہے تو چوہیں انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں گملوں سے مٹی نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں گندگی کرتے ہیں عذاب جان بن جانے والے اس جانور کا سٹیکچر ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی جگہ سے بھی آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے مارکٹ میں پوائزنز بھی دستیاب ہوتے ہیں لیکن ان پوائزنز کو استعمال کرنا کبھی کبھی بہت پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے کیونکہ گھر میں چھوٹے بچے پالتو جانور یا پرندوں کی موجود کی ان پوائزنز کو استعمال کرنے سے روکتی ہے آج میں آپ کو بہت آسان حل بتاؤں گی جس کو استعمال کرنے سے کسی قسم کا خطرہ پیدا نہیں ہوگا سب سے پہلے تو ان داستوں کو بند کرنے کی کوشش کریں جہاں سے چوہے آتے ہیں اگر گھر میں پرندے پلے ہوئے ہیں تو ان کا اناج بند کر کے رکھیں صفائی کا خاص خیال رکھیں اگر چوہے مار عدویات استعمال کی جا رہی ہیں تو بہت احتیاس سے استعمال کریں اور صبح ہوتے ہی خیال سے اس جگہ کی صفائی کر دی جائے تاکہ چھوٹے بچے یا پالتو جانور وہاں تک نہ پہنچ پائیں پیپرمن کی خوشبو سے چوہے نہیں آتے پیپرمن آئل کسی بھی گروسری سٹور یا ہیل فوڈ سٹور سے مل سکتا ہے کورٹن بولز بنا کر پیپرمن آئل میں تر کریں اور گھر میں گرڈن میں پودوں کے کنٹینر کے پاس جہاں جہاں سے چوہے آتے ہوں ہر طرف یہ بولز رکھ دیں ہفتے میں ایک بار اسے ڈال دیں اس کی خوشبو سے چوہے نہیں آئیں گے مارکٹ میں جو فینائل کی گولیاں ملتی ہیں وہ بھی چوہوں کو بھگانے کے لیے مفید ہیں اس کے علاوہ ایک کپ بلیچ ایک لیٹر پانی میں حل کر کے پودوں کے پاس رکھ دیں اس سے بھی چوہیں نہیں آئیں گے بولک پورڈر بھی چوہوں کو بھگانے کے لیے بہترین ہے ایک کپ آٹا ایک کپ چینی یا چوکلیٹ پورڈر ایک کپ بیکنگ سوڈا مکس کر کے بولز بنا کر چوہے آنے کی جگہ پر اور تمام کورنرز میں ڈال دیں اس طرح سے چوہے مر بھی جائیں گے لیجے جناب چوہوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اپ نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ